بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منحاص اور میں نصرت جعوید مشتاق صاحب جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے اکثر پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنوگے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا وغیرہ وغیرہ آج ایک صاحب تھے جو وردی پہن کے 12 اکتوبر 1999 سے 2008 تک سیاست کرتے رہے آج انہوں نے کہا ہے کہ اب میں سیاست کروں گا اور پھر ایک لمبا چوڑا منشور کے بھائی صاحب جب 9 سال تک کن فیہ کون تھے آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ آئین کو اڑا کے رکھ دیتا تھا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ آج ایک انہوں نے اپنا منشور بھی دیا یعنی کہ یا تو یہ کہ یہ کبھی وزیر رہے ہوتے بیچارے کہیں صوبائی وزیر اعلیٰ رہے ہوتے تو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جی مجھے موقع نہیں دیا گیا میں یہ یہ کرنا چاہتا تھا 9 سال تک پوری قوت کے ساتھ اور آج ایک بڑا منشور دیا بارحال گلا مجھے یہ ہے کہ مجھے نہیں بلایا حالانکہ میں ان کی پارٹی جوائنگ کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت شوق ہے ایسا ممی ڈیڈی کراؤڈ سوٹ ٹائی یہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے لیکن مجھے تو خوشی اس بات کی کہ چلے وہ اس سیاست کے جو کہ شرفاہ کا کام آگئے ہیں اور انہیں شرفاہ کا کہاں شرفاہ کا یہ ہے شرفاہ اور وہ کہتے ہیں نا یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے مہانہ کہتے ہیں با خدا آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں آج مجھے نا یہ سارا میں نے جو اپیسوڈ دیکھا ہے ان کا لنڈن میں بھی کراچی میں بھی ان کا ایک راؤڈ بیٹھا ہوا تھا اسلامباد میں بھی لاہور میں بھی مجھے شیخ رشید بہت بڑے بڑے نظر آئے آپ دیکھیں آپ یعنی اس سے آپ انتظر لگائیں میر علی کے تیری سنا مجھے شیخ نہیں نہیں میں اس لیے کہ شیخ رشید بھی ان کے ساتھ رہے چلیں ٹھیک وہ لوگوں کو کہتے تھے نا تانگا پارٹی لیکن بعد میں وہ پھر تانگا پارٹی تو اب وہ تو لیکن پھر بھی سیاستدانیں انہوں نے الیکشن لڑا نوست صاحب ایک بار پندرہ ہزار ووٹ ملے پھر ان کی پارٹی کو اور مزید کام ووٹ ملے پھر وہ الیکشن لڑے پھر چالیس ہزار سے اوپر اور میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ رشید کو کہ بارال کیونکہ وہ پولیٹیشن تھا اور آج صاحب نے یہ چالیس ہزار ووٹ کیا لیں گے کیا قوم کی تکتیر بدلیں گے میں آپ کو پتا ہے تلاش کر رہا تھا کہ اٹھانہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کی تقریر ان کی اور وہ میں نے دیکھی وہاں پہ اور پوری تقریر سنی اور پھر آج دوبارہ تو وہی آپ علی بات کے بڑے ہو کر کیا بدل گے سارا وہ کہتا ہے جی اچھا مجھے سب سے بڑی جو حیرت کہ ملک سے کرپشن تو ختم کر دیا جائے گا اور پھر کرپٹ لوگوں کے ساتھ میرر پر اپوائنمنٹ جیسے احسان اللہ خان صاحب یہ ملک غریبوں کے لیے بنائے اس لیے سب سے پہلے وہ خود امیر ہوئے اچھی بات ہے نا وہ خود امیر ہوئے اچھا فارم ہاؤس وغیرہ محنت کر کے انہوں نے محنت کی دن رات ایک بارحال میرا اپنا خیال ہے کہ اپنی رائے کو ابھی ہم محفوظ رکھتے ہیں ابھی تو آئے ہیں سیاست میں ما شاء اللہ جلتا رہے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہے لیفٹرینر جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوش صاحب آپ پاکستان مسلم لیگ کے رکنے ہیں اور قومی اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں بلوشستان کی نمائندگی کرتے ہیں ساتھ میں ہے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پھر ایک مرتبہ دوبارہ خصوصی طور پر شفقت کہی انہوں نے ان کی اور جگہ انگیجمنٹ تھی ہمارے کہنے پر تشریف لائے ان کا تعلق ہے پاکستان پیپس پارٹی سے لیکن چانڈیو صاحب پر جانے سے پہلے عبدالقادر بلوش صاحب کا چونکہ فوج میں تفاقت اور شراقت بھی رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سار آپ کو کیسا لگا مشارف صاحب کا آج سیاست میں آنا وردی کے بغیر میں میں سب سے پہلے کریکشن کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے مسلم لیگ بے شمار ہے میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے بے شمار مسلم لیگ ہے اور جنرلی پاکستان مسلم لیگ کا لفظ چودری شجاعت جس پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی جا کے مرج ہو کے فانکشنل کا حصہ بن چکے ہیں میں اتنا کہوں گا ہمارے اپنے سابق صدر صاحب مشارف صاحب کی آج کی جو تقریر دیکھی تو میں اتنا بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے نو سالہ دور میں بے شمار تقاریر کیے اور ان کے کوئی بھی درمیری عرصے کے کسی بھی تقریر کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو یہ تمام باتیں وہ اس وقت میں کہتے رہے اور آپ نے جب ابتدائیہ کیا میرے خال میں آپ نے بہت بہت خوبصورت طریقے سے ابتدائیہ کی اور آپ نے کہا کہ جب وہ متلک الانان تھے کوئی کوئیسٹن کرنے والا نہیں تھا فوج مکمل طور پر ان کے پیچھے تھی اور اس کے علاوہ ایک سیاسی جمعیت ایسی انہوں نے بنائی جس میں اپوزیشن کی گنجائش ہی نہیں تھی مکمل گورنمنٹی گورنمنٹ تھی اور وہ بھی یہ وہ سیاسی جمعیت کے اندر رہتے وہ کسی کو آنسریبل نہیں تھے اور وہ جمعیت ان سے ڈیکٹیشن لیتی تھی اور ان کو کوئیسٹن کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت بھی اگر وہ کچھ نہ کر سکے اس نو سال کے عرصے میں بلکہ بیشمار مسئیبتیں چوڑ کے چلے گئے اب وہ کیا کچھ کر سکیں گے جب جائیں گے پہلے تو لوگ ان سے ووٹ لیں گے ان کی پارٹی ان کی خواہش کے مطابق اگر گورنمنٹ پہ آئے گی وہاں پر اپوزیشن پارٹیاں ہوں گی پھر اس کے اوپر ڈیپیننٹ ہوں گے اس کے ورکرز اس کے پارٹی کے باقی قائدین اور اس کے قارن دے اور وہ تمام کے تمام پریشر کے بعد کیا کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں آج پھر بھی جیسا بھی آج ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا وہ پڑے نپے تولے الفاظ میں پوری اس حکومت یہ دو سال جو اٹھارہ فروری کے الیکشن کے انتیجے میں یہ جو سیٹ اپ آئے جس کا آپ بھی حصہ ہیں کیا یہ دو ڈائی سال کی ہماری جمہوریت کی تھوڑی بہت ناکامی ہے کہ آج ایک جو گفتگو ان کو حوصلہ ملا اور وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے کیا یہ ہمارا فیلئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیلئر ہمارا ہے ہماری جمہوریت ڈیزائربلی وہ جو آنا کیا کہتا ہے ڈیلیور نہیں کر سکی ہے لیکن اس میں بھی ان کی مہربانیاں بڑی حد تک شامل ہیں اور میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کو گورننس کے فیلڈ پر بہت بری طرح سے وہ ناکام ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو جو انرجی کا اور یہ پاور کا جو چیز ورسے میں وہ چھوڑ چکے تھے اور پھر گورننس کا جو پرابلم وہ چھوڑ چکے تھے وہ ذلعی نظام حکومت جس کو دوبارہ انہوں نے اس کے ڈرم بیٹ کیے کہ دوبارہ اس کو لائیں گے اس کی وجہ سے حکومت نام کی کوئی چیز ملک میں باقی نہیں رہی تھی اور ابھی اس سٹیج کی اوپر جہاں پر ہم ہیں تو حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جہاں پر جی بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ او ویو ہے بچانڈیو صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں آپ یہ فرمائیے آپ ایک پولٹیکل ورکر ہیں گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں یہ ابتدا آپ کو کیسی لگی دیکھیں آخر جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شروع ہوئی تھی سکسٹی سیون میں تو بھٹو صاحب ٹھیک ایک نمائی شخصیت تھے لیکن سابق وزیر خارجہ تھے سابق صدر نہیں تھے لیکن لاہور میں جن لوگوں نے جوائن کیا تھا ان میں کوئی بھی پرومننٹ پولٹیشن نہیں تھا جے رحیم صاحب تھے ایک بیوروکریٹ تھے ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر یہ ہوا تھا جو ایک اینجینئر تھے اور کچھ بہت گمنام قسم کے سیاسی کارکن تھے تو لندن میں آج اگر ایک اجتماع ہوا ہے جس میں آپ کو ایک پڑھی لکھی مل کلاس جو عوامی جمہوریہ فیس بک بھی ہے ان کا بہت بڑا ڈومین ہوتا ہے ڈیجیٹل ورڈ ہے تو ابتدا کے طور پر ہم کیا بلکل ڈسمیسیف ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں چاندی اب آپ نے دو باتیں کی ہیں دل تو کہتا ہے دونوں باتیں ایسی اچھی کی ہیں کہ اس میں تفسیر سے بات کی جا سکتی ہے بھٹو صاحب کا آغاز کسی اور کس انداز سے تھا ان کا آغاز کسی اور انداز سے ہے بھٹو صاحب نے اپنے منشور کے متعلق اپنے پروگرام کے مطابق اور اپنے خوابوں اور خیالوں کے مطابق کہا تھا مجھے معاف کی جگہ میں ایک پل کے لیے وہ بات کر رہا ضرور چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کو آج کوئی نہیں پہچانتا لیکن آنے والے دنوں میں وہ سیاست کے آسمان پر چودوی کے چاند اور ستارے بن کر روشن ہوں گے اور انہوں نے وہ بات ثابت کر کے دکھائی آج کئی لوگ سیاست کے دنیا میں ہیں وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے لیکن ان کا انداز بہران سے نمٹنے کے لیے آیا تھا اور ان کی جو قیادت تھی پارٹی تھی وہ خاتمے کی بات کرنے آئی اور ختم کرتے ہوئے مر گئے تھے اور انہوں نے لڑتے ہوئے قتل ہوئے ہیں لیکن ان کا آغاز بہرانوں کے بڑھانے سے اور تقویت دینے سے آیا ہے ان کے دور میں بہرانوں کو تقویت ملی ہے لیکن میں ان کا حق بنکا ہے وہ پارٹی بنائیں اور اپنے منشور کا اعلان کریں لیکن لحظت بھائی یہ دوسری بار پارٹی کو بنا رہے ہیں کسی پارٹی کو جنب دے رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھئے پہلے تو جنرل اتشامز امیر اور طارق عزیز صاحب نے بنا دی نا اور چودوی شجاہ صاحب نے مدد دی اب وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ آتا اچھی بات نہیں جوان ہو رہے ہیں بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا اس عمر کے بعد ہمارے سندھی میں کہتے ہیں لکڑی کے مولنے کبھی کوئی ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد لکڑی کو مول آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے نا تو میں ادھر نہیں جاتا لیکن یہ دوسری بار پارٹی بنا رہے ہیں اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے پہلی پارٹی بھی ہم نے دیکھی ہے یہ دوسری بار اپنے منشور کا اعلان کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے اب یہ اٹھاون نہیں ہے ابھی اس جنرل ایوب خان کی طرح نجات دہنڈا سمجھ کر نہیں دیکھیں گے اور اب دوسری بارٹ منشور دے رہے ہیں جب آئے تھے بڑے تمکراک اور سکون جیسے آپ نے کہا بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے ایک منشور پیش کیا ہے اس رات کو جب میاں صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے ایک منشور کا اعلان کیا تھا جس میں پاکستان کے بکار قوموں کی خوشحالی کا پیغام تھا اس منشور ہاں وہ ایجنڈے کا کیا بنا جب آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے بلکل اس ایجنڈے پہ بھی بات کریں گے لیکن کیا کریں پروگرام کا فارمیٹ ہے اور کمرشل بریک وہ ضروری ہے ناظرین حاضر ہوتے ایک بگفے کے بعد